بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات ہوگی مصطفیٰ قریشی کے فن پر آج میں آپ کو مصطفیٰ قریشی کے فن کا وہ پہلو دکھاؤں گا جو ابھی تک آپ کی نظروں سے اجھل ہے وہ ہے ان کی اردو فلموں کی اداکاری اور ان پر پکچریس کیے گئے کچھ گانے یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا بہت سے میرے دیکھنے والوں میں 99 فیصد ہوں گے مجھے یقین ہے کہ جو مصطفیٰ قریشی کے فن کے حوالے سے ان کے اس پہلو سے نواقف ہوں گے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ان کی وجہ چھورت پنجابی فلمیں تو ہے ہی لیکن انہوں نے اردو فلموں میں بھی بہت اچھا کام کیا ہے ویڈیو پوری دیکھئے میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا آج ہمارا ویلاغ ہے مصطفیٰ قریشی پر فلموں کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام بہت موتبر نام اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہم مجموعی طور پر ان کی جتنے بھی پرستار ہیں ان کی فلمیں دیکھنے والے ہیں اگر مولا جھٹ کو ایک طرف رگ بھی دیا جائے تو مصطفیٰ قریشی سے بڑا ویلن نہ کبھی ہمارے پروسی ملک میں تھا بلا شبہ مصطفیٰ قریشی فلم دنیا کا ایک بہترین علاقار ہے اللہ ان کی زندگی کرے لیکن وہ کافی عرصے سے ڈرامو وغیرہ سے الگ ہیں اور اپنے مرنے کے حوالے سے اپنے موت کے حوالے سے ابھی وہ زندہ ہیں انہوں نے ایک وسیعت کر رکھی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا مصطفیٰ قریشی ایک بہتی متبر اور بہتی خوبصورت حوالہ ادھاکاری کے حوالے سے ادھاکاری کو دیکھا جائے فن ادھاکاری کو تو مصطفیٰ قریشی بلا شبہ ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے ساری توجہ صرف اپنے ادھاکاری پر مرکوز رکھی مطلب نہ انہوں نے فلم سازی میں ہاتھ ڈالا نہ ہجائتکاری میں نہ سکریپ لکھنے کی کوشش کی اور انتہائی شریف النفس انسان انہوں نے ساری زندگی ایک ہی عورت سے پیار کیا اور اسی سے وفا کی اور وہ تھی ان کی بیوی روبینا قریشی سندھ کی معروف لوگ فنکارہ وہ دنیا میں اب نہیں رہی دو تین سال پہلے وہ وفاد پا چکی ہیں مصطفیٰ قریشی نے اسلامیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی سندھ یونیورسٹی سے حیدر آباد کے رہنے والے تھے بیسیکلی یہ سندھی بولتے تھے لیکن یہ لاہور چلے آئے اور اس سے پہلے وہ 1958 میں لاہور آنے سے پہلے انہوں نے ایک سندھی فلم پردیسی میں چھوٹا سا کردار کر کے اپنی پہچان کرا دی تھی اور لاہور میں ان کو رضا میر نے چانس دیا رضا میر ہمارے معروف فلمی ہیرو ٹی وی کے ادھاکار عاصف رضا میر کے والد تھے رضا میر نے 67 میں ایک فلم منائی لاکھوں میں ایک اجاز شمی مارا اس میں تھے اور بڑی کامیاب فلم تھی اس میں مصطفیٰ قریشی نے پہلی بار اپنے وجود کا احساس دلایا اور بہت اچھا کام کیا اور اپنے ویلن ہونے کی بنیاد انہوں نے اسے فلم میں رکھ دی تھی پھر مصطفیٰ قریشی نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا میرا خیال ہے کہ تم کو یہ سب معلوم مگر تم نے جان بوجھ کے مجھ سے دھوکا کیا ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور مطلب وہ راہ رو بڑھتے گئے کاروان بنتا گیا وہ خود ہی کاروان تھے اور خود ہی مسافر تھے دشمنوں کی لاشے اکرانے والے جب دشمنوں کے دیئے ہوئے زبن دے کا زر لفتے تھے وہ پجابی فلموں کی ضرورت تو تھے ہی لیکن انہوں نے اردو فلم میں بھی بہت اچھا کام کیا آگ اور زندگی ہے زندگی کتنی حسین ہے زنجیر بہت ساری فلمیں ہیں میں اب کس کس کا نام لوں نام بھی بھول گئے ہیں انہوں نے کام کیے ہیں اچھے کام کیے ہیں لیکن ان کی وجہ شورت کوئی بھی پنجابی فلم جس میں مصطبع قریشی ہوتے تھے وہ کامیابی کی تقریباً زمانت بن جاتی تھی آج مولا جھٹ کا ذکر نہیں ہوگا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا جھٹ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مصطبع قریشی کی شورت مولا جھٹ کی وجہ سے ہے ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو مصطبع قریشی کا کام اس کے علاوہ بھی بہت خوبصورت ہے مصطبع قریشی اپنی جب تک ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی تو ہم نے دیکھا ان کی صحت بھی اچھی تھی اور وہ محفلوں میں بھی شریک ہوتے تھے لیکن روبینہ قریشی کی وفات کے بعد مصطبع قریشی نے گویا دنیا کو تیاغ دیا دنیا کو ایک طرح سے چھوڑ دیا اور یوں لگتے ہیں جیسے وہ بھی مرنے کی عرضوں میں جی رہے ہیں اور جو انہوں نے وسیعت کی ہے انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے میں ان کی بیوی روبینہ قریشی کا جو مزار ہے اس کی قبر کے ساتھ اپنی قبر کا ایک پتھر وہاں رکھ دیا ہے اس پہ اپنا نام بھی لگ دیا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد مجھے میری بیوی کے ساتھ دفن کیا جائے تو دوستو وادی سندھ سے تعلق رکھنے والا یہ شریف النفس اداکار جس کی کبھی کوئی سکینڈل نشے کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے اس بندے کا کوئی سکینڈل آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا اس نے صرف اپنے فن پر توجہ دی ہے اور اس کو صلح ملا ہے تو آج ہم نے مصطفہ قریشی کو کھنگالا ان کی کچھ فلموں کے حوالے سے بات کی ان کی بہت ساری فلمیں ہیں یارانہ 1976 میں بنی پاسبان میں انہوں نے سندھی کا کریکٹر کیا تھا اور سیکڑوں ہیں ان کی فلمیں ایک نہیں سیکڑوں ہیں ایک بہشی جٹ کے بعد تو ایک سریز بن گئی تھی نا مصطفہ قریشی اور سلطان رہی کی آپس میں جوڑی تھی دشمنی کی وہ تو تھی تو اس بھی اس حوالے سے بھی سیکڑوں فلمیں ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری فلمیں ہیں اب کس کس کا نام لیا جائے ان کے ایک فلم میں تلاش کر رہا تھا چور سپائی مجھے ملی نہیں نیٹ پر اس کی جھلک میں آپ کو دکھاتا مجھے ذاتی طور پر مولا جھٹ کے بعد وہ فلم بھی مجھے اچھی لگی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بلاگ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ